السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازم کام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کے لائب نشیات ماہ رمضان کے خصوصی پرگرام کے حوالے سے دورِ درجم قرآن کا سلسلہ قرآن پاک کے تئیس سے پارے کا مطالعہ جاری ہے سورہ آسین کا مطالعہ مکمل ہوا اب ہے سورہ صوفات طویل صورت اس معنی میں ہے کہ ایک سو بیاسی آیات ہیں مگر مختصر مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن پانچ رکوں ہیں سورہ صوفات بھی مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وقت تذکرہ اور پیغمبروں کے واقعات پھر سے آئیں گے ہمارے سامنے اور مشرقین کے شرکہ رد بھی کیا گیا اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ صوفات کا مکی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوفات صفہ اور صف بستہ کھڑے رہنے والے فرشتوں کی قسم یہ فرشتوں کی قسم اٹھائی جاری ہے اور آیت نمبر 165 میں فرشتوں کا ذکر آ بھی جائے گا انشاءاللہ اسی صورت میں فَزَاجِرَاتِ زَجْرَةِ پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی ایک رائے عذاب دینے والے فرشتے فَتَّالِيَاتِ ذِكْرَةِ پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم مراجع وحی لے کر آتے ہیں ان قسموں کے اٹھانے کے بعد فرمائے گیا اِمْنَ اِلَاہَكُمْ لَوَاحِد بے شک تمہارا معبود معبود واحد ایک اللہ ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ وَرَبِ آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ان سب چیزوں کا اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اِنَّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِینتِ نِلْكَوَاقِب بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے وَحِفْضَ مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِد اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا اور ملعِ آلَى یعنی اوپر کی مجلس کی طرف وہ کام نہیں لگا سکتے یعنی شیعتین ہر طرف سے بھگائے جانے کو مارے جاتے ہیں مراد انگارے وَلَا هُمْ عَذَابُ وَاصِب اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے وحی کے نزول کی حفاظت اور کوئی اچھک لینے کی کوشش کرے تو شہابِ ثاقب مارے جاتے ہیں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَ فَعَدْمَهُ شِحَابٌ ثَاقِب سوائے اس کے جو اچھک کر کچھ لے بھاگا تو اس کی پیجئے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا مارا جاتا اور وحی کی حفاظت کا احتمام اور یہاں شیعتین سے مراد جنات ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشْدُ خَلْقَنْ أَمَّنْ خَلَقْنَا پس آپ اسے پوچھ لیجئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ جو اور مخلوق ہم نے پیدا کی ساری کائنات کے بنانے والے اللہ کے لئے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل نہیں ہے بے شک ہم نے انہیں ایک چھپکتی ہوئی مٹی گارے سے پیدا کیا بل عجیبتا ویسخرون بلکہ ان لوگوں نے بل عجیبتا بلکہ آپ نے اے نبی علیہ السلام ان کے حالت پر تعجب کیا ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے حضور اس بات پر تعجب فرماتے کہ مرنے کے بعد ان کو یقین نہیں آ رہا اور یہ حضور کی دعوت کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے مشکین وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُون اور جب انہیں نصیت کی جاتی ہے وہ نصیت قبول نہیں کرتے وَإِذَا رَوْ آئِتِ يَسْتَسْخِرُون اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہسی میں اڑا دیتے ہیں وَقَالُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِين اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف کھلا جادو ہے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا اَئِنَّا لَمَعُوثُون کیا جب ہم مر جائیں گے پس بے شک وہ ایک للکار ہوگی پس اچانک وہ دیکھتے رہ جائیں گے اور کھڑے ہو کر پیش کر دیا جائیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّين اور وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی یہ بدلے کا دن ہے یہ فیصلے کا دن ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اُحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا یہ فرشتوں کو حکم ہوگا مجرمین کو جمع کرنے کے تعلق سے فَهْدُهُمْ إِلَا سُرَاطِ الْجَحْمِينَ پس ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ان کو ٹھہراؤ ذرا ان سے باس پرست ہو سوال تو کیا جائیں مَالَكُنْ لَا تَنَاصَرُونَ تمہیں کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج سر جھکائے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے اطاعت قبول کرنے کو تیار ہوں گے مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وَأَقْبَلَ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْدِيْتَ السَّائَلُونَ اور ہم اس ایک دوسرے کی طرح باہم سوال کرتے ہوئے روح کرے گا یہ بڑے اور چھوٹوں کا تذکر آ رہا ہے جو کئی مرتبہ قرآن پاک میں آ چکا ہے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ وہ کہیں گے بے شک تم ہم پر بڑے زوردار انداز سے آتے تھے بڑا جبر ہم پر کرتے تھے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُودُ مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا یہ بڑے چھوٹوں کو کہیں گے بلکم تم قومنطاغین بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے فَحَقَّ عَلِيْنَ قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ پس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی پس بے شک ہم یقیناً مزہ چھکنے والے مراد عذاب کا فَاغَوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَوِينَ پس ہم نے تمہیں بہکایا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے فَإِمْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍّ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِيْكُونَ پس بے شک وہ اس دن عذاب میں بھی شریک رہیں گے گمراہ لیڈر بھی اور اندھے بن کر پیچھے چلنے والے بھی اِمْنَا كَذَالِكَ نَفْعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح بے شک ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ اِمْنَهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے وَيَقُولُونَ اَئِمْنَ لَتَارِكُ آلِحَتِنَ لِشَاعِرِ مَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر دیوانے کی خاطر معاذ اللہ یہ بدکلامی ہے مشیقین کے طرف سے قرآن کریم نقل کر رہا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسنین بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو وَمَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے مراد وہ تو رحمت میں ہوں گے اپنے ایک بندوں کا بیان ذریعہ بتایا گیا تیش شدہ ہے ہاں اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں کبھی خیال آیا جنت کی نعمتوں کا یہ ذکر بخاری شریف کی روایت میں فَوَاكِوْ وَهُمْ مُقْرَمُونَ یعنی میوے ہوں گے اور وہ اعزاز کیے گئے لوگوں میں ہوں گے اکرام ہوگا فِي جَنَّاتِ نَعِيم نعمت کے باغعات میں دور ہوگا ان کے آگے بہتوے صاف مشروب کے جام کا جام چلیں گے لیکن کیسے بَيْغَوَا لَذَتِ لِشَّارِبِين صاف شفاف خوش رنگ کا ہوگا پینے والوں کے لئے لذت کا باعث ہوگا لا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَمْنَا يُنزَفُونَ نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے پاکیزہ مشروب اللہ عطا فرمائے گا وَعِمْدَهُمْ قَاصِرَاتُ التَّرْفِعِين اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں بڑی بڑی آنکھوں والیاں سبحان اللہ ہماری بہنیں نوٹ کریں قرآن پاک کے آخری پاروں میں جنتی عورتوں کا ذکر اور جنتی عورتوں کا یہ وص بار بار بیان ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں اور نگاہیں ان کی نیچی ہوتی ہیں جنتی عورتوں کا ذکر وہاں کی خواتین کا ذکر ہو رہے ہیں ان کے پاس ہوں گی اہل جنت کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والیاں بڑی بڑی آنکھوں والیاں یہ ان کی سیرت کی طرح بھی اشارہ اور ان کی خوبصورتی کی طرح بھی اشارہ قَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَقْنُونَ گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے سبحان اللہ پوشیدگی یہ عورت کا بہت بڑا زیور ہے اور کس قدر نزاکت ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انڈے کے چھلکے انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان جو جھلی ہوتی اس طرح کی نزاکت اور حسن اللہ جنتی عورتوں کو عطا فرمائے گا سبحان اللہ فَعَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيْتَ السَّاءَلُونَ پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرح بہا ہم سوال کرتے برخ کرے گا قَوْلَ قَوْئِلُ مِّنْهُمْ اِمْنِي كَانَ لِي قَرِيمِ ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرے ایک ہم نشیم میرے ایک دوست تھا يَقُولُ اَئِمْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہیں یہ کل کے مقالمے کل کے ڈائلاغ اللہ تعالیٰ یہ کل کی کمیلیکیشن ہے جو اللہ آج نقل فرمارہ قرآن کریم میں سبحان اللہ يَقُولُ اَئِمْنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ دوست کیا کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو واقعی سچ ماننے والوں میں سے تصدیق کرنے والوں میں سے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ معاف کیجئے گا ناظرین کرام اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا قَالَهَلْ أَنتُمُ التَّلِعُونَ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو وہ جنتی ساتھی اس سے کہے گا دیکھنا چاہتے ہو اس دوزقی کو تمہارے دوست کو جہنم میں پڑھائے دکھائے گا اللہ تعالیٰ جنت کی وسطوں کا اندازہ نہیں جہنم کی وسطوں کا اندازہ نہیں مگر اللہ دکھائے گا تو وہ جھانکے گا تو اسے دوزق کے درمیان دیکھے گا اب ان کا ڈیالوگ ان کا مقالمہ قَالَتَ اللَّهِ انْكِتَّ لَتُرْدِينَ وہ کہے گا اللہ کے قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالتا وَلَوْ لَا نِعْمَتُ رَبِّ لَكُمْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کی رحمت اور نعمت نہ ہوتی تو میں ضرورت عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى پس میری موت کے سوا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں ہمیشہ جینا ہے تو جہنم میں جلے گا مرے گا مجھے اللہ تعالی نے جنت اتا فرما دی ہمیشہ ہمیشہ کے زندگی کا معاملہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں یہ جنتی کہہ رہا ہے اِمْنَ هَذَا لَهُمَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بے شک یہی ہے عظیم کامیابی لِمِتْ لِهَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِنُونَ پس اس جیسی نعمت کے لئے چاہیے ضرور عمل کریں عمل کرنے والے محنت کرنے یا کرو سٹرگل کرنے یا کرو کمپیٹیشن کرنے یا کرو آگے بڑھنے یا بڑھو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کے حصول کے لئے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس کے برعکس جہنم اور جہنم والوں کا بیان اَذَالِقَ خَيْنُ نُزُنًا اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُومِ کیا یہ زیافت اور مہمانی جنت والی بہتر ہے یا زقوم کا درخت اب اس درخت کا بیان یہاں پر ہے اِمْنَا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْظَالِمِينَ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لئے ایک آزمائیش بنا دیا اِمْنَا شَجَرَتُمْ تَخْرُجُ فِي أَصْرِ الْجَحِيمِ بے شک کوئی درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جہنم میں تو آگ ہوگی اس کے بیچوں بھی درخت نکال دے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی آزمائیش بنا دی گئے لوگوں کے لئے اس کے پھل کا ذکر آ رہا ہے خوشے کا ذکر آ رہا ہے تَعْوَهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاتِينَ اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیعاتین کے سر ہیں استغفراللہ یعنی انتہائی بد شکل انتہائی ناغوار انتہائی کروا اور برباد کر دینے والا ہوگا وہ زقوم کے درخت کا پھل استغفراللہ فَإِنَّهُمْ لَآَقِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُتُونَ بے شک وہ اس سے کھائیں گے پس اسی سے پیٹ بھریں گے ثُمَّ اِمْنَ لَهُمْ عَلِيْهَا لَشَوْبَ مِنْ حَمِينَ پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لئے کھولتا ہوا پانی ملا ملا کر دیا جائے گا کیا ملایا جائے گا احلین نے بیان فرمایا زخموں کا پیپ ملا کر دیا جائے گا وہ کڑوا پھل بدبودار زہریلہ پھل کھانا پڑے گا اور پینے کو کھولتا پانی پیپ ملا ملا کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ سنوٹا جوک یہ دراوہ فقط نہیں ہے کہ چلو ڈرانے کے لئے بس بیان کر دو یہ اللہ کا سچا کلام ہے اللہ نے جہنم کا ذکر کر کے جہنم سے ڈرائیا ہے ہمیں استغفر اللہ اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَئِلَى الْجَحِيمِ پھر ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوگا مراد خاص کوئی عذاب زقوم کے درق کر دے کر جہنم کے عمومی عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا مستقل اِنَّهُمْ أَلْفَ وَآبَاهُمْ ضَالِينَ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمرا پایا تھا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ پس ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے اندھے بن کر چلتے رہے ان کے پیچھے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَثَّرُ الْأَوَّرِينَ اور یقیناً ان سے پہلے گمرا ہوئے تھے پچھلوں میں سے بہت سے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیلے فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ بس آپ دیکھئے کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرائے گیا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر سوائے اللہ کے مخلص مخلص چنے ہوئے بندے مراد یہ کہ وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے اس کے بعد اب رسولوں کے واقعات اور حالات کا ذکر کچھ ہم پڑھ آئے ہیں کچھ مزید باتیں بھی ہمارے سامنے پیغمبروں کے واقعات کے دیر میں انشاءاللہ آئیں گی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنَنِعْمَ الْمُجِبُونَ اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تم کیا یہ خوب دعا قبول کرنے والے ہیں وَنَجَيْنَا وَأَهْلَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی چھوڑا آج بھی ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا سَلَامُنَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ نُوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام جہان والوں میں اِمْنَا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ثُمْ اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر ڈالا نافرمان قوم کو وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِي لَعِبْرَاهِيمِ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر و تمام پیغمبروں کی ایک ہی بنیادی دعوت اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے قلبِ سلیم کے ساتھ ہر عیب سے پاک صاف ستھرہ دل اِذْ قَالَ لِأَبِهِ مَا قَوْمِي مَا ذَا تَعْبُدُونَ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنے قوم سے کہا تو تمام جہان والوں کے رب اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے فَنَظَرَ نَظَرَتًا فِي النُجُومٍ پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا فَقَوْلَ اِنِّي سَقِيمٍ تو انہوں نے فرمایا بے شک میں تو بیمار ہوں ایک مراد ہے کہ شاید واقعہ دن کو بیماری ہو اور اس سے بڑھ کر معاملہ قوم جس شرک کے رویوں پر اڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر کڑن پیدا ہوتی تھی گھٹن پیدا ہوتی تھی اس کو بیماری کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اب وہ اقدام ہو رہے ہیں جس کا ذکر صورت الانبیہ میں آ چکا ہے فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ پس وہ چپکے سے فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ پس وہ لوگ ان کے پاس سے چلے گئے قوم تو چلے گئے میلے ٹھیلے منانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اقدام کے لیے جا رہے ہیں فَرَاغَ إِلَا آلِحَتِهِم پس وہ چپکے سے گئے ان کے معبودوں کے طرف فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں یہ تمسکر اڑانے کے لیے اور یہ پوری انسانیت کے سامنے پیغام آج بھی پیش ہو رہا ہے کچھ ہے ان کے اندبتوں میں کچھ نہیں فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فرمانے لگے کیا ہوا تم کھاتے کیوں نہیں مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُمْ تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں ہو فَرَاغَ عَلَيْا ضَرُمَ مِلْ يَمِين پھر وہ پوری قوت سے مارتے وہ ان پر جا پڑے فَقَالَ أَلَا اَلَا اَلَا اَزِفُونَ پھر وہ قوم کے افراد متوجہ ہوئے ان کی طرف دورتے ہوئے آئے قَالَ أَتَأْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ عبراہیم علیہ السلام شرمائے کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالَ أَتَأْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ عبراہیم علیہ السلام شرمائے کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو تمہارے ہاتھ سے تراشتے ہو معبود ہے ان کی پرستش کرتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ تَعْلَا نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس کو بھی جو تم بناتے ہو قَالُوا بْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيمِ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے لئے عمارت بناو آتش خانہ آگ جلاو فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيمِ پھر انہیں آگ میں ڈال دو فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْوَلِينَ پھر ان لوگوں نے چال چلنا چاہی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کو نیچہ کر دیا ناکام کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا وَقَالَ اِمْنِ ذَاہِبُنْ اِلَا رَبِّ سَيَحْدِينَ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں ان قریب مجھے رحنمائی عطا فرمائے گا حجرت کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین انہوں نے عرض کی اے میرے مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرمائے یہ نکتہ پہلے بھی آیا پیغمبر انہیں اولاد مانگنا بھی سکھایا نیک اولاد مانگی ہے اب وہ مشہور واقعہ جس کی یاد میں ہم قربانی سنت ابراہیمی کی طور پر پیش کرتے ہیں وہ قربانی کا واقعہ آ رہا ہے ربی حبلی من الصالحین اے میرے مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما انہوں نے ایک برد بار لڑکے کی بشارت دی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے پھر جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تیرہ چودہ برس کا مبیش عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی تو انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبا کر رہا ہوں بس تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہیں بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی پیغمبر کا خواب وہی ہے حکم تو بجا لانا ہی ہے اولاد کی تربیت کیسے ہوئی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اولاد بھی اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ قولا یا ابتفعل ما تؤمر ارون ارس کی اے میرے ابباجان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر ڈالیئے ستجیدنی انشاءاللہ من الصابرین انقریب اللہ تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے سبحان اللہ کتنا آسان ہے بیان کرنا باپ کہہ رہے زبا کرنو بیٹا بیٹا کہہ رہے بجان کر دیجئے کتنا آسان ہے کیا باپ اور کیا بیٹے اللہ اکبر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فلمہ اسلمہ اسلام کا لفظ ہے اسلام کا لفظ فلمہ اسلمہ پھر جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا مسلم فرما پرداری اختیار کر لی وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ایسا ہوں کہ چہرہ سامنے وہ تو بیٹے کی محبت آڑے آ جائے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں پیشانی کے بل لٹایا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمَ اور ہم نے پکارا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو پکارا اے عِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْدَ رُعِيَا تم نے خواب سچ کر دکھایا اِمْنَا قَدَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ممدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِمْنَا حَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُمِينَ بے شک یہ تو بہت بڑا امتحان تھا بڑی کھلی آزمائش تھی امتحان لینے والا رب فرمارہ ہے بہت بڑا امتحان تھا اللہ اکبر یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِهِ بِنْ عَظِيمِ اور اپنے ایک بڑے ذبیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کو ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا سلام علیہ ابراہیم سلام ابراہیم پر علیہ السلام کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ممدگی کی ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے آج ہم قربانی بقریت کے موقع پر پیش کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہیں کیا ہے قربانی سو برس کا بڑا باپ تیرہ برس کا ایک بیٹا اکلوتا بیٹا برسوں کی دعا کے بعد ملا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زبا کر دو اور یہ امتحانات کی انتہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہافت سے زبا کرنے کو تیار ہو گئے اپنی اہم ترین شئے قیمتی ترین شئے ظاہری اعتبار سے اس کو زبا کرنے کو تیار ہو گئے اللہ اکبر عقل نیچے رہی گی ہمارے میارات نیچے رہیں گے دنیا کہتی لوجیک کی بات دنیا کہتی اخلاق کی بات دنیا کہتی مورل ویریوس کی بات تمہاری مورل ویریوس نیچے تمہارا اخلاق نیچے تمہاری اقل نیچے اللہ کا حکم اوپر رہے گا حکم دیا زبا کرو زبا کرنے کو تیار ہاں کروانا مقصود نہیں تھا انتہان لینا مقصود تھا مینڈا آ گیا اسمائل علیہ السلام مسکرار ہیں اس سنت کو بعد میں اللہ تعالی نے جاری کر دیا اپنی قیمتی تنیش ہے کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لئے تیار ہے نا یہ ہے قربانی کا سب سے بڑا حاصل وَبَشَّرْنَاوْ بِاسْحَاقَ نَبِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کہ وہ صالحین میں سے نبی ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اصحاق اور ہم نے ان پر برکت نازل فرمائی اور اسحاق پر علیہ السلام وَمِن ذُرْيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ مُبِیم اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکارمی ہیں اور اپنی جان پر واضح ظلم کرنے والے بھی ہیں نیک اور بہت ہر طرح کے لوگ آگے نسل میں ہوئے یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہوا ہے وَلَقَدْ مَنَمْنَا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ پر اور حارون علیہ السلام پر احسان کیا وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی فیرون اور عالی فیرون سے محفوظ رکھا وَنَصَرْنَاهُمْ فَقَانُهُمُ الْغَالِمِينَ اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے وَآَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو وعدے کتاب اتا فرمائی براد توراد وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَوَاتَ الْمُسْتَقِيمِ اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہم نے ہدایت دی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَخِنِينَ اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا سلام عَلَى مُوسَى وَحَارُون سلام مُوسَى وَحَارُون پر علیہِم السلام اِمْنَا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِمْنَا الْيَاسَ لَمِنَا الْمُرْسَنِينَ اور بے شک اِلْيَاسَ علیہِ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے اِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈڑتے نہیں شام کا علاقہ اور بعل بک ان کے علاقے کا نام بیان کیا گیا ہے الیاس علیہ السلام کے اَتَدْعُونَ بَعْلًا کیا تم بعل بد کو پکارتے ہو بڑا بد تھا ان کا اس قوم کا اَتَدْعُونَ بَعْلًا کیا تم بعل بد کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم ست سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ دیتے ہو اللہ اللہ ربکم وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْعَوَّرِينَ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پشلے باپ دادا کا بھی فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّمْ لَمُحْذَرُونَ پس ان لوگوں نے ان الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ لوگ ضرور حاضر کیے جائیں گے مراد پکڑے جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے وہ رحمت میں ہوں گے وَدَرَقْنَ عَلَيْفِ الْآخِنِينَ اور ہم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ سَلَامُ الْيَاسِينَ پر یہ الیاس علیہ السلام کا یہ ذکر ہے اِنَّا قَذَارِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِ النَالْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا لُوتَ اللَّمِنَ الْمُرْسَنِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جبکہ ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بڑیہ کے جو پیشے رہ جانے والوں میں سے تھی ان کی بیوی نافرمان ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اور سب کو ہلا کر ڈالا وَإِنَّكُمْ لَتُمْ مُرُونَ عَلَيْهِمْ مِسْمِحِينَ وَبِاللَّيْرِ اور بے شک اے مشرقین مکہ تم صبح ہوتے ہیں اور رات میں ان پر ان کی بسیوں سے گزرتے ہو یہ ان کو عبرہ دلائی گئی ان کے کھنڈرار یہ دیکھتے تھے اَفَلَا تَعْقِلُونَ پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَنِينَ اور بے شک یونوس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ چلے گئے اور بھری ہوئی کشتی کے پاس مہج گئے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِلَا الْمُضْحَدِينَ تو ان لوگوں نے قرآ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے مشہور واقعہ ہے ہمارے ذہن میں ہے پہلے پڑھ چکے ہیں فَالْتَقَ مَالْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر انہیں مشلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے فَلَوْ لَا أَمْنَهُ كَانَ مِلَا مُسَبِّحِينَ پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے سورِ انبیاء آیتا مَالسَتَّاسِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ اس مشیح کی پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِينَ پھر ہم نے انہیں چٹیر میدان میں لاکر ڈال دیا وَأَمْبَتْنَا عَلِي شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیلدار پودا ایک مراد کردو کا پودا اس پودے سے سایہ میں مل گیا غذا میں مل گئی دوا بھی ہو گئی سبحان اللہ سارے اعتمام اللہ نے فرما دیا یہ بہت بڑا موزاتی پہلو وَأَرَسَلْنَاهُ إِلَى مِيَتِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے انہیں ایک لاکھ اس سے زائد لوگوں کی طرح بھیجا مراد دیکھنے میں وہ قوم لاکھ کے قریب لگتی تھی فَآمَنُ فَمَتَّعَنَاهُ مِلَاحِينَ پس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدد تک کے لیے فائدہ دنیا کا عطا کیا اب مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہے رسولوں کے حالات کے بیان کے بعد فَاسْتَفْرِهِمْ عَلِيْرَبِّكَ الْبَنَاتُوَ لَهُمُ الْبَنُونَ بس آپ ان سے پیچھ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یہ موضوع بھی پہلے آ چکا اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةِ اِنَاثَ وَهُمْ شَاہِدُونَ کہ ہم نے فرشتوں کو عورت بنا کر پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے گواہ ہیں اس بات پر کیا یہ لوگ اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِيمِ لَيَقُولُونَ آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے ایسا کہتے ہیں وَلَدَ اللَّهِ كَاللَّهِ صَاحِبِ اَوْلَادِ مَعَاذَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ یقینا جھوٹے ہیں اصطفال بناتی علی البنین کیا انہوں نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا اصطفال بناتی علی البنین کیا اس اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہوگیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو اپنے لئے تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لئے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو مَعَاذَ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے نازی کرنا مشیقین مکہ کے حوالے سے کلام مزید آگے جاری ہے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اس کے پاس اس لئے انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ تاجم قرآن کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ